حالیلویہ 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 پرمیشورد نام دیستو تی ہوئی خدا نے جو سانو اچھا سما دھتا ہے ملایا ہے پرمیشورد نام دھتا ہے خدا نے آئی دی شام آئی دا روزہ پراتنہ دیویج سانو کہتے ہونڈی سیتا کیتا ہے حالیلویہ حالیلویہ سارے نے ملکے دیرادنا بندگی کیتی پنتی کیتی ہے اور ان سما ہے کہ سی خدا دی کلام نو سنی ہے پرمیشورد نو سنی ہے آئی سب جلسی بڑیتے آن دیناڑا بچنوال چلانگے تھوڑا سما پہ یا گلانو باندھ کرانگے اور بچنوالتے آن کرانگے حالیلویہ آئی جلدی نہ پڑھئیے میرے نار پرکاش دی پوتھی اوڈا اکی ادھے آئے اور اوڈے ایسی پانچ بچنو پڑھ دے ہیں پرکاش دی پوتھی اکی ادھے آئے اوڈے پانچ بچنو پڑھا گے آتے اوڈےڑا سگھ آشن ہوتے بیراز مان ہے بولے آوڈے کو میں سب کچھ نمہ بنوں دا ہاں آتے اوڈے آپ کیا لکھ کیوں جو ہے بچن نیکچا جو گتے ساتھان بس حالیلویہ 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 کہنے دا ہر ایک کاملوں پورا کر کے جیس کاملے پی جا گیا انہوں سفل کر کے انسان دے لے مقتی دارا کھوڑ کے پاپاں دی مافی پردان کر کے اوڈے پرمیشن دے سجے ہاتھ کرپا دے سنگھ آشن دے جا براجیا ہے حالیلویہ حالیلویہ اور یہ تلکی ہے جڑا سنگھ آشن دے تے بیٹھا ہے وہ ایک علاقہ دا ہے کہنے دا میں ان کی کردہ سارا کچھ نمہ کردنا ہے حالیلویہ میں سارا کچھ کی کردنا ہے بولو نمہ کردنا ہے حالیلویہ جدو یسو کام کردہ ہے تے پھر کچھ پرانہ رہن نہیں دندہ نمی میں پرانیاں مشکان دے بیچے نہیں رکھیا جاندہ ہے حالیلویہ جدو خدا سانڈی زندگی دے بیچے کچھ دندہ ہے تے پھر ان نمہ بڑھا کے دندہ ہے حالیلویہ وہ نمہ کر کے دندہ ہے کیونکہ جس پرمیشن نے انسان نو بڑھایایا آدم تے ہوا نو رچے آیا وہ دی رپیر بھی کر سکتا ہے ان نمہ بڑھا سکتا ہے حالیلویہ نمہ بڑھ دے سکتا ہے حالیلویہ کلام دے چلکیا جمیں جمیں اسرائیلی پاپ کردے بھلامی چھ چلے جاندے دکھ چھ چلے جاندے ناش ہو جاندہ تے جنو پاپ دا پشیاتاو کردے پرمیشن دے کرپا نو مانگ دے تے بائیبل دے لگا خدا ایک نمے سی دے تو پھر ان نو کھڑیا کردہ حالیلویہ نمہ بڑھ دندہ تائیتہ زبوران دی پوچھ لگے کردہ وہ کعبہ دے وہاں گا اپنی جوانی نو کی کرے گا نمہ کرے گا حالیلویہ خدا کہندہ میں نمہ کردیاں گا اور کچھ بھی پرانہ نہیں رہ جاوے گا کوئی بھی ٹوٹیا ہویا نہیں رہ جاوے گا کوئی بھی نراش نہیں روے گا کوئی بھی پرانہ نہیں روے گا کوئی بھی عدورہ نہیں روے گا کلام جلکہ جو دن پورا ہم دایا تے عدورہ مٹ جاندہ ہے حالیلویہ اور میرا بشواس ہے یہ بڑا دن یہ مشارتان دے دن آؤ نڑا دو ہزار چوبی خدا دے کلام دے انسار ساڑنیاں زندگیاں نو نمہ کرن جا رہے ہیں حالیلویہ کلام جلکہ جدن دا تیرا بشواس ہے حالیلویہ دو دن دا ہو جائے گا میں چھونا سال نوان تو پہلا ایک دو آدھا وشاہ رکھے کہ خدا میں آ چیز اپنے پروار دے بچ اپنی زندگی دے بچ نوی چھونا ہے حالیلویہ کیونکہ وچن کہن دا منگو توانو دتا جاوی گا خدا دے کے وشاہ رکھو کہ پروار چیز میں نوی چھونا ہے آ کام میں نوی چھونا ہے کیونکہ ترے وچن دا فرمان ہے کہ میں سارا کچھ ان کی کردنا ہے نوہ کردنا ہے حالیلویہ اور کلام جلکہ نو لیکھ لبو کیونکہ اے وچن وشواس دے یو گیا سچ مندن دے جو گیا حالیلویہ کلام جلکہ انسان چھوٹا ہو سکتا انسان دے شبد چھوٹے ہو سکتا اور خدا دا کلام قدے بھی چھوٹا ہو نہیں سکتا سچے تلکہ مندن دے جو گیا حالیلویہ حالیلویہ کلام جلکہ کہندہ ہے سچے کہ میں سارا کچھ کی کرنگا ہے نوہ کرن جا رہے ہیں حالیلویہ بائی بل جلکہ جدہوں ترتیدہ ناش ہویا ایبلیشن نے نافذ کردتا پرکاش جی پوتھی پہلے دیائی دے پہلے وچنہ جی پڑھ دیا تے خدا نے نوے سوریتوں فیس رسٹے کی تھی حالیلویہ وہ ترتیدہ اجڑ چکی سی برباد ہو چکی سی چیدہ کوئی اکار نہ رہا بائی بل جلکہ پرمیشور نے انہوں نوہ اکار دھتا نوی شکل سورت دھتی نوی رنگت دھتی حرے علی دھتی اور بائی بل جلکہ نوے سریتوں انہوں پھر بسا دھتا ہے حالیلویہ حالیلویہ سو کلام دلکہ بائی بل دلکہ کہندہ میں سارا کچھ نوہ کرن جا رہے ہیں حالیلویہ اور اس وچن تے وشواس کر کیونکہ سچ ہے تے مند دے یہ ہوگے حالیلویہ کہ جن نے بنایایا وہ نوہ کر سکتا ہے وہ رپیر کر سکتا ہے وہ سدھ آر سکتا ہے اور بینہ خدا تو کوئی کسی نو بدل نہیں سکتا بینہ خدا تو کوئی چنگا نہیں کر سکتا بینہ یسو تو کوئی مکتی نہیں دے سکتا بینہ یسو تو کوئی بھی نوہ بنا نہیں سکتا ہے حالیلویہ حالیلویہ بائی بل دیویچ کلام جسی پڑھ دےیا دوسرا کرنٹیاں وہ دا پانچ دے آئے وہ دا ستارہ وچن پڑھا گی دوسرا کرنٹیاں پانچ دے آئے وہ دا ستارہ وچن پڑھ گی سو جے کوئی مسیح میں چھے ہے تا اور نویس رسٹی ہے یہ تے ملکیا جو کوئی مسیح یسو دے ویچے ہے انہوں کی بڑھ گیا یا نویس رسٹی ہے حالیلویہ بشواس کرو جے تسی یسو نو گرینڈ کیتا یا توبہ کیتی یا بابتسمہ لیا ہے تے ہونو تا نو پرانی رہن نئی دویگا حالیلویہ تے ٹوٹیاں ہیں دی ریپیرو کرنی جاندہ ہے حالیلویہ یہ شمسی دے سنساری کے جیونو جان پڑھ دے ہیں سنو تے آمنا یہ شمسی نے تیس سال دی عمر تک اپنے باپ دینار دنیاوی باپ جوسف دینار ترخان دا کام کیتا لکڑ دا کار پینٹر دا کام کیتا وہ دنیاوی طور تے چنگی ترا جاندہ پرانی فرنیچر نو ریپیر کرنا ہے حالیلویہ اور پرانی ٹٹی کرسی ٹٹے ٹیولا نو ریپیر کرنا جاندہ نوہ بنان جاندہ حالیلویہ تے جڑا سریری کے طور تے سنساری کے طور تے پرانیا چیزہ نو نوہ بنان جان ریپیر کرنا جاندہ اور آتم کی طور تے نوہ بنان بھی جاندہ حالیلویہ وہ دیکھو دو میں تو ضروق ہے سنساری کے بھی آتے آتمک بھی سنساری کے طور پر سی دیکھ دیں انہیں کئی فرنیچر بنائیں ہونگی تاہیان دی رپیر کیتی ہوگی کیونکہ یوسف دینا کم کردہ سی گا ہاتھ پر ٹمدہ سی گا پر آتمک طور پر سی دیکھ دیں مریم تے مار تھا دے اجڑ چکے کارنو برباد ہو چکے پروارنو ٹٹے ہوئے پروارنو مرے ہوئے پرانو یسو نے پھر نوے سرے تو کھڑا کر دوتا ہے نوے سرے تو کھڑا کر دوتا ہے بارہ سال تو بیمار آرہ دی وگڑی ہوئی حالت نو وگڑے ہوئے جیون نو شرابت ہو چکے جیون نو پھر تو نوہ بنا کے کھڑا کر دوتا ہے ہالیلویہ بائبل دے وچ لگیا کہندا ہون جو کوئی مسیح یسو دے ویچے او نوی سرشتی ہے او نوہ ہے ہالیلویہ مشواس کرو کرو خدا میں نوہیا میں مسیح دے ویچے نوہیا اے نہ سوچو کہ میں بیمار ہیں میرے کردے وچے کمی ہیں میرے کانو بارچے کمی ہیں گلام چلے کیا جداندہ تیرا ویشواس ہیں ہالیلویہ دانیل پامے گلامی دے وچے سی گا پامے ہو دوسرے دیش دے وچے سی گا اپنے دیش چھو کردتا گیا ہے گلام کر لیا گیا ہے پر پھر بھی وشواس ہے کہ میرا خدا میرے ناڑے او منو گلام رین پر پھر بج لے کیا گلامی دے دیش دے وچے بھی پرمے شرنے دانیل دے وشواس ہے او دی لگر او دی میند نو دیکھیا تے او نو اس گلامی دے دیش دے وچے بھی منتری بنایا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ گال لے وشواس دی ہے گال لے ایمان دی ہے ہالیلویہ گال لے وشواس دی ہے تاہید بچے لکے یہ آل سی کیڑی دے کھوڑ جا او نا دے کھوڑ سیکھ جنہاں نا کوئی سخان وڑا کوئی آگو نہیں کوئی چلاؤنوڑا نہیں ہے ہالیلویہ اور شوٹی جا کیڑی ایک کنک دے بڑے دانی ایک چھوٹی جا چڑی چھوٹی جا چھوڑ جی دنής ٹیلہ ٹیلہ کٹھا کر کے آلنا بڑا لیں دے کرنے وشواس داہ میں بڑا لے نا ہالیلویہ ہالیلویہ انہو وشواس دے کر لیں ایسی تے خدا دے ہاتھ دی رچنا ہے سانوں نے اپنے ہاتھ نہ بنایا اپنے سروپ تے بنایا اپنے سواہ تے بنایا تے پھر ساڑے وشواس دے دورا کیوں نہیں کام ہو بھی گا حلیلویہ بچوں تے لکھا کلام تے لکھا کہندا جے تیرے وچہ رائی دے دان جنہ میں وشواس ہے تھوڑا جا بھی وشواس پر مضبوطی نہ لیا تے تو پہاڑوں میں کرویں گا میرے رستے چوٹے کے سمندر سے جا لگتی اتھے ہو جا لگے گا حلیلویہ اتھے ہو جا لگے گا جاوے گا حلیلویہ بچوں نے کہنا کہنا جو کوئی مسیح یسو دے بیچے ہونا نویس رسٹیہ پڑھئے گے پرانیا گلہ بیٹ گئی ہیں چلیا گئی ہیں انہوں نے شڑ دے ہو پولو جاؤ انہیں تے بھی چار نہ کرو بیکھو نویہ ہو گئی ہیں وہ بھی کیوں گئی ہیں نویہ ہو گئی ہیں حلیلویہ خدا دے بچڑا آ گیا مسیح یسو دے بچ آ گیا پھر پرانا رہا ہے جسی توبہ کر دیا باوتسما لے لے آ دیکھ نوہ جیون پراپت کر دیا حلیلویہ نوہ جیون کی کر دیا پراپت کر دیا میں پہلا دستے ہیں یسو نے کہا نوی میں نو پرانیا مشکا دے بچے نہیں رکھیا جاندہ کیا کہ نقصان ہو جاندہ ہے جنہوں پہلے سامنے دے بچے جنہوں میں تیار کیتی جاندی سکی جنہوں ہی لوگی کہا دے اندھے یسو نے شراب بڑھائی شراب دے بچے تے میں دے بچے بڑا فرک ہے داکھرس دے بچے بڑا فرک ہے حلیلویہ جنہوں پہلے میں نوہ جاند داکھرسنو انگورہنو کھٹے نا انہوں راسنو کھٹے انہوں کھٹا کر کے انہوں ساڑ کے کہہ سکتے ہیں خراب کر کے جنو میں تیار کیتی جاندی سی گی تا جدو انو تیار کیتا جاندہ اس دے جنوران دی بڑھائی چمڑی دے جڑے مشکاں دیا سکیا او دے ویچے نو پاکے رکھیا جاندہ سکیا تا جدو او میں او دے ویچے جاندی سکی او دی کھٹا آس جدو اندر گینس پیدا کردی سکی تو او چمڑی جڑی سکی او فلوڑی شروع جاندی سکی او فولدی سکی اور اس دو بعد جنو نوی میں تیار کیتی جاندی سکی اگر انو پرانی مشک دے ویچے پاکتا جاندہ سکی کیونکہ ہوتے پہلا یوز ہو چکی گیس دے نالو پہلا چمڑی جڑی کچھی جا چکی ہے تا جدو نوی میں پاکتا جاندی سکی تو او سردی سکی گیس پیدا کردی سکی تے کئی بار او پرانی مشک سکی او فٹ جاندی سکی اس کر کے یسو نے کہا نوی میں پرانی مشک دے ویچے نہیں پایا جاندہ کیونکہ وہ فٹ جاندی آنے تے میں خراب ہو جاندی داکھرس خراب ہو جاندی اج بہت ساریاں زندگیاں ایسیاں نے جنیاں اس پرانی مشک دے ماندنی اپنے آپ نوہ نہیں کیتا ہے میں داسرے جو دیجی توبہ کردیں مہت سمال انہیں تے نوہ جیون پرافت کردیں ایک انہیں کہ اجتباد میں کی ہو گیا نوہ ہو گیا نوہ صبح نوے کتنا ہو جاندی اسی ساڑھی شکل سورت ہو ہی رہندی باڑ ہو ہی رہندے نام ہو ہی رہندہ پہچان ہو ہی رہندی اللہ اور نوے کتنا ہو جاندے وچاران دی ویچ گلنا دی ویچ سمال دی ویچ آت مکتہ دی ویچ اللہ پہلا جڑے دعا نہیں سی کردے دعا کرنا کے پہندے جڑے گاڑاں کردے سیو بند کردندے ڈیڑے نشاہ کردے سیو بند کردندے ڈیڑے چرچنی سے آدھے جانا شروع کردے اے یا نوہ ہوندی نشانی کہ کچھ بدلہ آب آیا زندگی جی ہوندے ٹانک دی ویچ بولن دی ویچ وچاران دی ویچ ورطن دی ویچ نوے بڑ گیا اللہ پر جے نوے بڑ گیا تے پھر پرانیاں کرنا کتھو اے دا مطلب کیا کہ میں تے نوی آ آتما تے تا جایا بھائی بھائی دکھو دا آتما او دی دیا ہر روز نوی دی جاندی ہے ہر روز ساڑنی لی تا جا ہندی ہے پر اے مشک پرانی ہے اے مان پرانا تاہی اندھے کہندہ ہے میرے پتر اپنا پاپی دل میں نو دی اللہ پاپی دل اے پرانا دل پرانا سوا پرانی مشک نو خدا چندہ میں نو دے دیو میں نوی کر دیا اللہ آج تک ساڑھی زندگی جی بدلہ اب کیوں نہیں ہے کیونکہ سی میہbout نوی ہے خدا دی دیا دے ہر اوڑی ساڑھی نوی ہے اور اس مسک نو Hagin نوانے کیتا ہے اوڑی سوا چکی فر دیا پہلہ میں چگلیاں کر دے سی ہن بھی کری جانے پہلہ میں کدھی کدھی دعا کر دے سی تو ہن بھی کدھی کدھی دعا کر دے سی فر بدلیا کیا اے مشک پرانی ہے آج اس مشک نو نوہ کر لیے کیونکہ انہیں وچن دیوچ وعدہ کی تا سارا کو جو انہوں نے محقی کر دیا گا نوہ کر دیا گا اپنے آپنوں کھالی کر کے خدا نو دیئے اور بشاہ رکھیے پرمو دیکھے کہ دو ہزار چوبی دیوچ پرمو آج چیز میں اپنی جدگی نوہ چمنا ہے آج چیز میں نوہ چمنا ہے بشاہ رکھ کے دعا کرے جو تیسی کراج دعا کر دے دو ہزار چوبی دیوچ پرمو 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 دیوچ پرم موسیقی